اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو گھنٹہ پروزہ کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہے لڑکیوں نے بنایا ہے یہ جی تو لڑکیاں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی تو پھر وہ میں نے کہا میں اب تفصیل سے آپ لوگوں سے بتاؤں کہ اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اور یہ کیا کیا چیزیں کرتا ہے یعنی کہ گروت کے حوالے سے بتاؤں اور ساری چیزیں ان کے ڈیٹیل سے تفصیل سے بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے یہ نا اصل میں اکثر جو ہے وہ کریمیں یوز کرتے ہیں یہ مووی جو بھی ہے پروڈیکس اب نام کی علوم ہے آپ کو بیٹ فغیرہ بڑے ایڈ آتے ہیں بڑے اس کے شوشہ دکھاتے ہیں لیکن یہ ختم تو ہو جاتے ہیں بال لگانے کے بعد جلدی لیکن یہ اس کی جو ہے نا گروت بڑھ جاتی ہے ایک تو گروت تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہے کیمکلز وغیرہ ہونے کی وجہ سے یا پتہ نہیں جلد الگ کالی ہو جاتی ہے اور دوسرا ہے کہ بال تھک ہو جاتے ہیں اس سے موٹے ہو جاتے ہیں ہارڈ ہو جاتے ہیں خاص طور سے ریزر یوز کرنے سے تو بہت ہی ہارڈ ہو جاتے ہیں بال تو اتنی نقصان دے چیزیں جلد جو ہے وہ کالی الگ ہو جاتی اس سے نقصان دے ہیں اور دوسرا ہے کہ کسی کو اپنی کوریا کی بیماری ہوتی ہے تو اس میں تو یہ بلکل بھی کریم تو بہت ہی زیادہ تکلیف دے چیزیں وہ تو آگ پہ اس کا کانگی کا کام کرتی ہے بلکل اور جلانے کا کام کر دیتی ہے اور تیزی سے جلن شروع ہو جاتی ہے اس سے کیونکہ اس کے کریمز میں کیمیکلز ہوتے ہیں اور ریزر سے جو ہے وہ پھر وہی دوسرے دن جو ہے وہ گھوت شروع ہو جاتی ہے آنا شروع ہو جاتے ہیں بال موٹے الگ ہونے لگ جاتے ہیں اور نقصاندے الگ چیزیں بہت تو اسی لئے یہ گندہ بروزہ جو ہے بہت پرانے پہلے زمانے سے چلتا آ رہا ہے یہ ایک جو ہے درخت کی وہ گوند ہے ایک طرح سے وہ گوند کو نکال کر کچھ اس میں چیزیں ملا کر یہ مجھے اندازہ نہیں ہے کیسے کیا ملتا ہے اس کی میں نہیں جانتی لیکن جو میں جانتی ہوں اس کے بارے میں تو میں آپ کو تفصیل بتاؤں کیونکہ جو ہے گوند کی طرح ہوتا ہے یہ گوند کی طرح جو ہے وہ ملتا ہے حکیم کے پنسار کی دکانوں سے پہلے تو میں لیا کرتی تھی یہ پنسار کی دکان سے چھے ڈبے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے میرا کام تو چل پڑا تھا بہت لڑکیوں کو میں نے سمجھا کے بتاتی تھی کس طرح نکالنا اس کو کس طرح گائیڈ کرنا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ تفصیل نکال کے بھی دکھاؤں گی ہاتھ پہ کس طرح سے آپ لوگ کرتے ہیں لیکن ابھی تو میں اس کی تفصیل ساری بتاؤں کہ کس طرح کہاں سے لیا جاتا ہے یہ تو حکیم سے لیتی تھی بارہ ڈبے وہ مجھے مشکل سے دس روپے ایک پیس پہ پڑ جاتے تھے بچتے تھے پس تو میں نے کہا اور وہ اندر سے سکا سکا نکلتا تھا بلکل رائے ہو جاتا تھا اس میں جو ہے اصل میں وہ گرم پانی میں اس کو رکھ دیں تو نرم ہو جاتا ہے وہ ویسے پانی کو ابال کر وہ نرم نرمی چاہیے ہوتا ہے تاکہ انگلیوں پہ آپ کے لگے وہ تو خیر میں پھر جو ہے جوڑیا بزار سے حکیم کی بہت ساری دکانیں اندر کی طرف جا کر کافی اندر جانا پڑتا ہے تو وہاں سے پھر میں ہولسل میں بڑے ڈبے میں لے کیا آتی تھی کلو کے حساب سے ملتا ہے وہ بڑا سستہ پڑتا ہے پھر ہمیں کافی بچت ہو جاتی اس میں یعنی کہ آپ جیسے ہزار کا ڈبا لائیں گے تو تقریبا پورا ہزار ہی بچ جائے گا آپ کا جانی کہ آپ ڈبوں میں نکالنے کے ڈبوں کی چارجز ملا لوگ کے سب کرنے کے بعد آپ کو ہزار آرام سے بچ جاتے ہیں اور تازہ ہوتا ہے وہ سکھا ہوا نہیں ہوتا ہے کرش بنا ہوا ہوتا ہے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے پھر لوگ پسند کرتے ہیں وہی چیز چاہیے دوب میں رکھنا ہوتا ہے اصل مسئلہ اس کا تو وہ نرم ہو جاتا ہے پھر نرم پھر انگلیوں پہ لگا کر اس کو آسانی سے کھیچ لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ راکھ سے بھی پھر نکالتے ہیں تو وہ بھی آسانی ہوتی ہے پہلے زمانے میں نکالا کرتے تھے راکھ جو ہوتی ہے یعنی کہ جو کوئلہ جلنے کے بعد جو راکھ بچ جاتی ہے اس سے بھی نکال لیتے تھے لوگ لیکن گندہ بروزہ زیادہ یہاں پر استعمال ہوتا ہے راکھ کا لوگوں کو پتا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا راکھ سے بھی نکل جاتے ہیں بال خیر تو یہ ہے وہاں سے لاکر بوتل گلی سے ریبیاں مل جاتی ہے پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی وہ جو ہے آرام سے سو روپے میں بیج دیں آپ کو پڑے گا تیس چالیس روپے کا ایک پڑ جائے گا یا پچاس روپے کا پڑ جائے گا سو روپے میں بیجیں گی پورے پچاس روپے کی آپ کو بچت ہو جائے گی اس طرح سے ایک تو ویکسنگ ہوتی ہے ویکسنگ بھی بڑا پینپل عمل ہے وہ بھی لگاتے ہیں پورا ایک کھٹا کہتے ہیں اس کو جو ہے ایک ایک بال کر کے کھیجیں شروع میں تو آپ کو ذرا مشکل ہوگی تھوڑا تکلیف دے عمل ہے کافی ٹائم لگ جائے گا ایک دو تین دن لگ جائیں گے سٹارٹنگ میں جب کریں گے لیکن آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ سپیڈ آر دی جائے گی یعنی کہ اگر آپ فرس ٹائم یہ زندگ روزہ سے آپ کھیڑیں گے بالوں کو تو دوسرے جو ہے دفعہ یہ ہفتہ لگ جائے گا آپ کو بال گروت نہیں آئیں گی آرام سے نکلیں گے بال کیونکہ یہ جڑ سے کھڑ جاتے ہیں پھر دوسرا یہ کہ جو ہے آرام آرام سے پھر آئیں گے پھر جب آپ اس کے بعد افتے بعد جب اگر آپ کریں گی تو پھر وہ لانگ ٹائم ہوگا پھر دس بارہ دن بعد آئیں گے اس طرح سے آپ کے آہستہ 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 مائنوں میں چلے جائیں گے اور سپیڈ بھی بڑھتی چلی جائے گی پھر آپ کو عادت ہو جائے گی تو تیز 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 ہو جائے گا پھر وہ کام پھر آپ کو ٹائم نہیں لگے گا یہ دو تین مہینے کا آپ کا مسئلہ رہے گا بس اس کے بعد نہیں میں کافی سال بیچی ہوں یہ پچیس سال لڑکیوں کو کئی لڑکیوں کو میں نے اس راہ میں لگایا ہے تو وہ دعائیں دیتی ہیں کہ یہ بہت اچھی چیزیں ہمیں تو بہت تکلیف تھی کریموں سے پریشان تھے ایک تو مہنگے اتنی یہ تو بس ایک سا اور پر کی ڈی بی آپ چھے مہینے آٹھ مہینے حرام سے چلا لیں کیونکہ برکل ذرا سا ٹچ کرنا ہوتا ہے آٹھ دس دفعہ بس ختم اس کے بعد تو وہ تین چار مہینے چھ مہینے کہیں نہیں گئے اس کریم کے دس مہینے بھی چلا لے ہم لگا کر حرام سے تو اس میں اتنے فائدے ہیں ہاں آپ گروت کا بتاؤں گندہ فروزہ اگر یوز کرنے سے تو بڑی آپ کو حیرت ہوگی بڑی ہی حیران رہ جائیں گے آپ لوگ کے یہ جو ہے نا آہستہ 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 گروت کم ہونے لگ جاتی ہے اس کے بعد پھر جو بال آتے ہیں کافی مہینوں سالوں بعد وہ جو ہے بلکل ہواں سا آنے لگتا ہے پھر یعنی کہ نرم سوفٹ ہو جاتے ہیں عرصے اکھڑنے کے بعد ایک چیز پھر جو ہے نا دوبارہ نہیں بنتی اتنی جلدی تو ختم ہونے لگتے ہیں ایک وقت آتا ہے بلکل ختم ہو جاتے ہیں بال پھر آپ کے اکھڑ اکھڑ کے اکھڑ اکھڑ کے ٹائم لگتا ہے پانچے سال دس سال بال بلکل ہواں بھی نہیں رہتا اتنا ختم ہو جاتے ہیں بال پھر نا بہترین چیز ہے یہ آپ لوگ ضرور استعمال کریں اس کو کہیں سے بھی فراہم کریں آپ میں نے جگہیں بتا دی آپ کو جوڑیا بزار میں پیچھے کی طرف جب جائیں گے حکیم کی دکانیں بہت ساری کلو کے ساپ سے ملتا ہے اگر آپ کو ایک بوٹل لینی ہے یہ تو میں کاروبار کے لیے بتا رہی ہواں تو کلو سے ملتا ہے بڑا ڈبا ملتا ہے ایک کلو لینا ہوتا ہے کم سے کم دس کلو پانچ کلو کم سے کم ایک کلو تو حکیم سے لیں گے اگر چھوٹی سی ڈبیا لیں گے تو وہ جو ہے آپ کو سکھا سکھا سا ہوتا ہے اندر تو وہ آپ کو لاکر یا تو گرم پانی میں ڈبو دیں اس کو یا پھر دوپ میں رکھیں تو وہ نرم ہو جائے گا اس کو نرم ہی چاہیے ہوتا ہے تو اس سے بہترین کیا چیز ہوتی ہے ریمووڈن کے لیے اس طرح میں یہ تفصیل آپ کو بتانا چاہیے اگلی تفہہ میں آپ کو اس کو کھاڑ کے بھی دکھاؤں گی کس طرح سے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ کس طرح سے کام کرتا ہے میں تو لڑکیوں کو سپیشلی آتی ہیں تو نیولی سٹارٹ جو کر رہی ہیں لڑکیاں ٹینیج گرلز جب سٹارٹ ہوئی ہیں تو وہ ان کے لیے تو میں سارا تفصیل ان کو اڑے آرام سے ہاتھ پہ کر کے دکھاتی تھی ان کو پھر وہی ایڈاوٹ کرتے رہے وہ لوگ پرداش کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اس میں ہمت ہونی چاہیے ایک دفعہ کا سٹیپ ہے ہو جائے گا پہلی دفعہ میں نے بتایا تین دن لگ جائیں گے کم سے کم کرتے کرتے تھوڑا 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 ظاہر وقت پورا ہی نہیں دے سکتے اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتے جلے پانچ دس منٹ کا کام ہوگا پھر بس مہینے دیڑھ مہینے بعد دو مہینے بعد پانچ دس منٹ کیا برے ہیں اور سب سے اچھی چیز کے پھر آکے ختم ہو جائے گا سب سے اچھی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے چلیں دیکھیں ضرور استعمال کریے گا یہ چیز سب سے اچھی بات سب سے اچھی بات سب سے اچھی بات